میرے محترم مزرگ و دوستو اللہ تعالیٰ کا حسان اور کرم ہے کہ ہمارے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا اور جس کو لے کر ایک کامل رسول اور کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر اپنی ساری زندگی ہمارے لئے نمونہ بنا دی اور اس نمونے کے مطابق جو زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے قرآن کریم کے آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین پر احسان فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جن رسول کا کام یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنایا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے قلوب کا ان کے دلوں کا تذکیہ کرے اس وجہ سے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بطور احسان کے بھیجا حالانکہ دنیا اس سے پہلے گمراہی کا شکار تھی اور اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی تو یہ روشن چراغ اور یہ روشن منارہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے جنانچہ ہمارے یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ مسلسل کئی ہفتوں تک یہ سیرت کا تذکرہ چلے گا اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں پر حجت الودا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی تقریباً تیس پوائنٹ تھے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الودا کے خطبے میں ارشاد فرمایا اور ہمارے یہاں پر تقریباً دیڑھ سال تک اس کا سلسلہ چلتا رہا کہ ہر ایک پوائنٹ میں کیا بات ارشاد فرمائی تھی تو لہٰذا سیرت کا بھی ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں سیرت کا تذکرہ کیوں کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ اگر آپ باہر نکل کر دیکھیں اور کسی بھی عام مسلمان سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو شاید نوے فیصد لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کی سیرت کا نہیں پتا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے آپ کی تعلیمات کا جب آپ کی سیرت ہی نہیں پتا ہے تو پھر آپ کی تعلیمات کا کیا حشر ہوگا تو لہٰذا کم سے کم درجے میں ہم سیرت کو جان لیں اور سیرت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو پھر تعلیمات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اس لئے کہ جس ذات اور جس شخصیت کا تعرف آدمی کو اچھی طرح ہو جاتا ہے اس کی ہر بات کو سمجھنا اور ماننا آسان ہو جاتا ہے لہٰذا سیرت کو جاننے کے لئے آسانی کے طور پر ہم نے بتایا تھا کہ اس کے دس پوائنٹ سے ان دس پوائنٹس کو آدمی یاد کر لے سمجھ لیں تو انشاءاللہ پوری زندگی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایک مرتبہ میں دوہرادوں پھر اس کے بعد تفصیل میں جاتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش تیسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور نکاح چوتھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پانچوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور یعنی دعوتی دور یہ جو تیرہ سال مکی زندگی ہے یہ پانچوہ پوائنٹ ہوگا چھٹا پوائنٹ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا اور میراج کا سفر جو آگے پیچھے پیش آئے تھے اور اس کا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہے ان اسفار کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر پھر اس کے بعد ساتھوہ پوائنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا آٹھوہ پوائنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور دس سال آپ کی مدنی زندگی تو مدنی زندگی میں کیا کیا پیش آیا کیا کیا حالات آئے تو یہ آٹھوہ پوائنٹ ہو جائے گا اور نوہ پوائنٹ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الودا کا سفر اور حجت الودا کے سفر سے آپ نے صرف امت کے لئے نہیں انسانیت کے لئے جو پیغام دیا ہے ایک بہت بڑا عمر ہے بہت بڑا کردار ہے اور دسوے نمبر پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا پردہ فرما جانا وفات پا لینا یہ دس پوائنٹ سے دس امور ہیں ان کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو پوری سیرت کا خلاصہ ہو جاتا ہے تو بہرحال ابھی ہم پہلے پوائنٹ کو ہم مکمل کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے اور عام طور سے جس جہالت کا ذکرہ ہم کرتے ہیں یہ جہالت صرف عربوں میں نہیں تھی بلکہ ساری دنیا کا یہ حال تھا چاہے اس وقت کے ہندوستان کے حالات اٹھا کر دیکھ لو یا پھر چین کے حالات اٹھا کر دیکھ لو یا اس زمانے کے جتنے بھی ممالک تھے ملک شام تھا یا ملک مصر تھا یا اس وقت کی جتنی بڑی تہذیبیں تھیں چاہے وہ ایران کی تہذیب ہو چاہے وہ روم کی سلطنت ہو ہر جگہ پر ایسے ہی جہالت اور ظلم و ستم کا دور دورہ تھا اب ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہیں اور آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں جسے پہلے ذکر آیا تھا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کا دن تھا آپ تشریف لائے اور صحیح قول کے مطابق آپ آٹھ تاریخ تھی یا نو تاریخ تھی ربیع الاول کی بہرحال بارہ تاریخ نہیں تھی صبح صادق کا وقت تھا جو مکہ مکرمہ میں چار بچ کر بیس منٹ پر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ اس وقت میں ولادت کے موقع پر جو عورتیں جو مصدورات وہاں پر موجود تھیں وہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادت ہوتے ہی پورے کمرے میں ایک نور اٹھا اور ایسا نور اٹھا جس سے بسرا کے محلات بھی چمک اٹھیں بسرا ملک شام کا پائے تخت تھا یا بڑا شہر تھا جیسے کسی بھی جگہ پر رہتے ہوئے وہاں کا کوئی بڑا شہر ہوتا ہے ہمارے لئے بمبئی بڑا شہر ہے تو لہٰذا وہاں کے محلات وہاں کی بلڈنگیں گویا کہ اس سے منور ہو گئی اس سے علیمہ نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی شان سب سے عالی اور جس کی شان سب سے نرالی ہوگی اور جو ملک شام کے محلات کو بھی منور کر دے گی یعنی ان کی تعلیمات سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور ان کی تعلیمات کی برکت سے ساری دنیا کو اپنی منزل کا راستہ پتا چل جائے گا تو ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں اور پھر اسی طرح حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسے حالات دیکھے اور ایسی باتیں اپنے اس نومولود کے بارے میں سنی کہ جو عام طور سے حمل کی حالت میں نہیں ہوتا ہے لیکن میں نے وہ اکرام اور اعزاز کا سلسلہ اپنے حمل کے حالت سے ہی دیکھا تھا اور جو ہے آپ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت میں واقع فیل کو پچپن دن ہو چکے تھے واقع فیل یہ قرآن کریم میں یہ واقعہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ یہ عربوں کے یہاں پر تھا مکہ مکرمہ میں تھا اور یمن میں عیسائی حکومت تھی تو وہاں پر ایک گورنر تھا ابراہا نام کا اس نے یہ چاہا کہ لوگ سارے کے سارے حج کے موسم میں بیت اللہ جاتے ہیں کیوں نہ ہو میں ایک ایسا گھر یہاں یمن میں بنا دیتا ہوں کہ تاکہ لوگ وہاں نہ جا سکے مکہ نہ جا سکے تو گویا کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں ایک گھر بنایا ایک کلیسہ بنایا اور پھر لوگوں کو مجبور کیا کہ تم یہی پر حج کیا کرو وہاں مکہ جانے کی ضرورت نہیں اب لوگوں کو اس پر تیش آیا غصہ آیا تو ایک شخص نے ایسا کیا کہ وہاں جا کر وہ جو نئی عمارت بنی تھی وہاں جا کر ساری گندگی پھیلا دی نجاست پھیلا دی جس کی وجہ سے سارا اس کا تقدس ختم ہو گیا اب جب ابراہا کو یہ پتا چلا تو اس کو بھی غصہ آیا انتقام کی آگ میں جھلس گیا اس نے کہا کہ انہوں نے میرے بنائے ہوئے کلیسہ اور عمارت اور چرچ کے بارے میں ایسا کیا تو چلو جا کر جو ہے میں بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھا دوں گا جنانچہ ایک بہت بڑے لاہ و لشکر کے ساتھ وہ نکلا جس میں خاص طور سے ہاتھی تھے اس لئے کہ عربوں میں ہاتھی عام طور سے نہیں ہوتا تھا اونٹ ہوا کرتا تھا تو لہٰذا ایک اتنا مہان گویا کہ جانور لے کر وہ آیا اپنا روح ڈھانے کے لئے اور بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لئے جب یہ مکہ کے قریب پہنچا تو سارا مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ اب کیا ہوگا بیت اللہ کا کیا ہوگا اس نے اطراف میں لوٹ مچا دی یہاں تک کہ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو اس وقت سردار تھے تو ان کے سو امٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لئے حضرت عبد المطلب نے وقہ والوں کو یہ سمجھایا کہ تمہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تم جو ہے اپنے بس کی تم کر لینا باقی سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا اس لئے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے اگرچہ شرک کیا کرتے تھے لیکن اللہ کو ضرور مانتے تھے اور بیت اللہ کی حرمت اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے تو بہرحال ہوا یہ کہ ابراہاں جب مکہ کے قریب پہنچا وادی محصر میں وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عبد المطلب گئے چند لوگوں کے ساتھ باقی مکہ والوں سے کہا کہ تم پہاڑ کے کسی پیچھے اوٹ میں چلے جانا اور خود ابراہاں کے پاس پہنچے تو ابراہاں کے پاس جب پہنچے چونکہ سردار تھے ان کا ایسا روب پڑا کہ ابراہاں اپنی جگہ سے اپنے تخت سے اٹھ کر آیا اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا اور پوچھا کہ کیا درخواست ہے کس مقصد سے آنا ہوا ہے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے سو اونٹ جو تمہارے قبضے میں ہیں اس کی مانگ کرنے اس کی درخواست کرنے کے لئے آیا ہوں اس کو بڑا تاجب ہوا میں تو یہاں تمہارے بیت اللہ کو اڑھانے کے لئے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے سو اونٹ کا مطالبہ کرتے ہو حضرت عبد المطلب نے بڑی اہم بات کہی کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں میں اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں اس بیت اللہ کا ایک مالک ہے جو تجھے ضرور اس سے روک دے گا وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے چنانچہ عبد المطلب کو ان کے اونٹ دے دیئے گئے اب جیسے وہ آگے بڑھنے کا اس نے ارادہ کیا آج بھی وہ وادی ہے جہاں پر اس لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا تو جیسے وہ آگے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول بھیجا ایک پوری جتھا بھیجا پرندوں کا اور انہوں نے آ کر اپنے چونچ میں اور اپنے پروں میں یا پھر بعضوں نے کہا ہے کہ اپنے پیروں میں ایک ایک کنکری یعنی ایک پرندے کے پاس کل تین کنکرییاں تھی انہوں نے آ کر جو ڈالا ہے اس لشکر پر تو وہ کنکری ایسے گری جیسے کہ کوئی بلٹ گرتی ہے جیسے بندوق کی گولی گرتی ہے کہ وہ جو ہے سر میں داخل ہوتی اور جس ان کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جاتی اور اس کے بعد فوراں انسان مرتا نہیں لیکن وہ تڑپتا رہتا تڑپتا رہتا یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر پھر اس کی موت آ جاتی تو اس طریقے سے ابراہاں بھی وہ بھی جو ہے ان پرندوں کے اور ابابیل ابابیل اصل میں کہا جاتا ہے پرندوں کی جماعت کو ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ پرندوں کی جماعت کو ابابیل کہا جاتا ہے تو ابراہاں کے اوپر بھی یہ کنکریہ گری اور وہ اس وقت نہیں مرا بلکہ وہ یمن پہنچا اور یمن پہنچنے کے بعد تڑپتے تڑپتے اس کی موت ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس لشکر کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے جانور جب کبھی چارہ کھاتا ہے بھوسا کھاتا ہے تو کیسے سب کو منتشر کر دیتا ہے ایسے ہی وہ لشکر پورا منتشر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تو بڑا اہم واقعہ تھا اس واقعے کے پچھپن دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے جس صبح ولادت ہوئی اسی صبح میں مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا اس نے قریش کے پاس آ کر آواز لگائی صدا لگائی کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ تو قریش نے کہا کہ نہیں ہمیں علم نہیں ہے تو اس نے کہا کہ نہیں آج کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے جا کر تلاش کرو تو لہٰذا قریش کے بڑے بڑے لوگ گئے جا کر تلاش کرنے لگے تو پتا چلا کہ عبد المطلب کا پوتا جو یتیم ہے وہ پیدا ہوا ہے انہوں نے آ کر اس کو خبر دی یہودی کو کہ ایسے عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا اس نے کہا کہ مجھے جا کر اس کو دیکھنا ہے چنانچہ وہ یہودی دیکھنے کے لئے آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھتا ہے اور آپ کے کمر مبارک پر ایک مہر نبوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کے طور پر جسمانی علامت تھی ایک تو آپ کی نبوت کی بے شمار دوسری علامتیں ہیں لیکن یہ جسمانی علامت تھی جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے فوراں وہاں سے آواز لگائی ہائے آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اور اے بنی اسماعیل تمہیں مبارک بادی ہو کہ تمہارے اندر ایک نبی آ گیا ہے اسی وقت میں نبوت کا گویا کہ اعلان کر دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے اور واقعات بھی پیش آئے کہ جس کو علیوہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی بڑی سلطنت کسرہ کی سلطنت تھی وہاں کے چودہ کنگلے توڑ گئے اچانک زلزلہ آ گیا رات میں اور ایک ہزار سال سے جو آگ جل رہی تھی ان کے بدھ خانے میں یا ان کی عبادت خانے میں وہ اچانک بجھ گئی اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ایسے نبی اور ایسے شان والی حسی آج دنیا میں آئی ہے جو کل کو جا کر باطل کے ایوانوں کو توڑ دے گی اور جو بدھ پرستی اور مجوسیت کو ختم کر دے گی اور اگر غلبہ ہوگا تو ان کے دین کا غلبہ ہوگا ان کی تعریمات کا غلبہ ہوگا اس کی طرف اشارہ تھا اب جو ہے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے حضرت عبد المطلب چونکہ دادا ہے سردار ہے تو لہٰذا انہوں نے ساتھوے دن پورے مکہ والوں کی دعوت کی کہ میرے یہاں پر پوتا پیدا ہوا ہے اور خاص طور سے احتمام اس لئے بھی کیا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اس کے باپ کا نعوذ باللہ انتقال ہو چکا ہے تو اس وجہ سے عبد المطلب گویا کہ اپنے اس یتیم پوتے کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو یہ خیال نہ ہو جائے اس لئے زیادہ احتمام کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے پورے مکہ والوں کو بلایا اور پھر ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں وہ مختون پیدا ہوئے ہیں یعنی خطنہ کیے ہوئے آپ پیدا ہوئے تھے اسی طرح آپ کے ناف مبارک پہلے سے کٹی ہوئی تھی ورنہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ناف کو کٹا جاتا ہے آپ کی ناف مبارک پہلے سے کٹی ہوئی تھی اسی طرح آپ جو پیدا ہوئے ہیں تو کسی بھی طرح کی کوئی آلائش کوئی گندگی اور کوئی برائی آپ کے جسم کو لگی ہوئی نہیں تھی بلکہ بعض روایتوں کے مطابق بھی اگرچہ ان روایتوں میں کلام ہے لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدہ ریز ہو گئے تاکہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچے کہ میں سجدہ کرانے کے لئے آیا ہوں میں نماز کا تنفہ لے کر آیا ہوں میں نماز کا پیغام لے کر آیا ہوں تو بہرحال ساتوے دن حضرت عبد المطلب نے دعوت کی لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب اپنے پوتے کا نام کیا رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بچے کا بڑا نام ہونے والا ہے یہ روشن نام کا بچہ ہے تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بہت زیادہ جس کی حمد و سنہ بیان کی جائے بہت زیادہ جس کی نادخانی بیان کی جائے آج دنیا دیکھتی ہے کہ ساری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے دنیا میں نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو چاہے وہ عربی میں ہو اردو میں ہو انگریزی میں ہو دنیا کی کسی زبان میں اٹھا کر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نادخانی اور آپ کی تعریفات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ملے گا تو اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں اور یہی نام رکھا گیا اور یہی وہ نام تھا جس کو اللہ تبارک تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تجویز کیا تھا اسی وجہ سے اس وقت میں عبد المطلب نے یہ شیر پڑا تھا کہ یہ یہ ایسی شخصیت ہے یہ ایسا بچہ ہے کہ جو میرے یہاں پر پیدا ہوا ہے جو خوبصورت ہے اور جس کے چہرے کی روشنی کے تفیل اللہ تعالی آسمان سے بارشیں برسا دیتا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے یہاں پر پیدا ہوا ہے اب اس کے بعد روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کا نام احمد سوچا تھا دادہ نے محمد اور والدہ نے احمد سوچا تھا اور دونوں ہی نام اللہ کی طرف سے تجویز کردا تھے اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جتنے نبی آئے خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اسمہو احمد جن کا نام احمد ہوگا جنانچہ دونوں ہی نام دونوں ہی نام کے معنی جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بہت زیادہ سناخانی بیان کی جائے تو یہ محمد ہیں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آیا محمد اور احمد یہ ایسے نام تھے زمانہ جاہلیت میں کسی کا نام محمد نہیں تھا کسی کا نام محمد نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی بچا کر چھپا کر رکھا تھا اور جیسے آپ دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو کچھ دن پہلے سے کچھ زمانہ پہلے سے چونکہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں نام کے نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ علامتیں ہیں تو عربوں میں چند لوگوں کے نام صرف ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے آس پاس ان کے نام محمد رکھے گئے تقریبا علماء نے بیس لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ ان کے نام محمد رکھے گئے تھے ورنہ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ ان بیس میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویہ نہیں کیا کسی نے بھی نبوت کا دعویہ نہیں کیا تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے نام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بچا کر رکھا ہے تو لہٰذا محمد اور احمد نام تیہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جہے پرورش کا مسئلہ آیا آپ کو دودھ پلانے کا مسئلہ آیا تو پہلے سات دن تو حضرت آمینہ نے خود آپ کو دودھ پلایا ہے پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ ابو لہب کی ایک باندی تھی حضرت سوائبہ جن کو عام طور سے سوبیہ کہا جاتا ہے سوبیہ لکھنے میں سوبیہ دکھتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا تلفز ہے سوائبہ تو حضرت سوائبہ تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں تک دودھ پلایا پھر اس کے بعد عربوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دہات میں بھیج دیا کرتے تھے پرورش کے لیے دودھ پلانے کے لیے رضاعت کے لیے تاکہ دہات کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بچوں کی نشو نمہ کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے اسی طرح آدمی جو زبان سیکھتا ہے وہ اسی عمر میں سیکھتا ہے دو تین سال کے عمر میں آدمی زبان سیکھتا ہے تو اگر دہات میں رہ گا تو وہاں کی زبان بڑی صاف شفاف ہوتی ہے تو اس لحاظ سے گویا کہ ہم جیسے تین سال کے عمر میں سکول میں ڈالتے ہیں تو اس وہاں پر عربوں میں گویا کہ رواج تھا کہ پیدا ہوتے ہی تعلیم اور تربیت کا یہ نظام تھا تاکہ نشو نمہ بھی اچھی ہو جائے اور تعلیم اور تربیت بھی اچھی ہو جائے کہ اب آپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہیے رضاعت کے لیے چنانچہ بنو سعد ایک بہت ہی مشہور قبیلہ تھا جو رضاعت کے لیے مشہور تھا ہر سال یہ مکہ آتے تھے اور چند بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور مدت رضاعت عام طور سے دو سال ہوا کرتی تھی تو اس مرتبہ بھی بنو سعد کا قبیلہ آیا اور انہوں نے آ کر الگ الگ چونکہ مکہ میں بچے پیدا ہو چکے تھے ان کو اپنے ساتھ لیا ایک حلیمہ سعدیہ تھی کہ جن کو کوئی بچہ نہیں مل سکا اور یہ جو آئیں بھی تھی یہ بڑی قسم پرسی کے حالت میں آئی تھی ان کے گھر میں تندستی تھی فاقہ تھا جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی بڑی کمزور اور لاغر اونٹنی تھی ایک گدہ تھا اور ایک اونٹنی تھی دونوں ہی سواریاں بڑی کمزور تھی اور پھر انہوں نے بھی تلاش کیا اچھا حضرت آمینہ کے پاس بھی بہت ساری دائیاں آئیں رضات والی عورتیں آئیں لیکن جب سب نے سنا کہ یہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہمیں حق الخدمت کون دے گا ہمیں اس کا بدلہ کون دے گا ظاہرے کہ دودھ پلائیں گے اس کا خرچہ ہوگا تو اس کا خرچ کون دے گا سوچا کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے تو لہٰذا ہم ان کو نہیں لے سکتے لیکن حضرت حلیمہ سعادیہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئی اور خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ اس یتیم ہی کو ساتھ لے کر جائیں جو یتیم نہیں حقیقت میں در یتیم تھے تو یتیموں کے ماوہ و ملجہ تھے جو یتیموں کے گمگسار تھے ایسے ایسے بچے کو اور ایسی شخصیت کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئیں تو جیسے واپسی شروع ہوئی فوراں اس کی برکتیں دکھنے میں نظر آنے لگیں چرانچہ جو ان کی اونٹنی اتنی لاغر تھی کمزور تھی اب یہ جو تیز دوڑنے والی بن گئی خود جو ہے حضرت حلیمہ کے دودھ بہت کم تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ میں اضافہ ہو گیا اور اسی طرح ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی محترم بزرگو ذات کی برکت سے حالانکہ ابھی تو اسلام نہیں آیا تھا ابھی تو آپ کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا تو لیکن آپ کی ذات کی برکت سے جہے دنیا میں اتنی خوشحالی آ سکتی ہے اگر اس نبی کی تعلیمات کو ہمارے گھروں میں داخل کر دیا جائے ہمارے زندگی میں اپنایا جائے تو کتنی برکتیں آ سکتی ہیں تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سال تک وہاں پر رہے اور پھر یہ معمول تھا کہ اب ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے لیکن اس وقت میں حضرت حلیمہ جب لے کر آئی تو مکہ مکرمہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی تو اس لئے حضرت حلیمہ نے چاہا کہ میں ان کو واپس اپنے پاس ہی رکھتی ہوں جنانچہ اپنے پاس ہی رکھا تو چار سال حضرت حلیمہ کے پاس یعنی بنو سعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی اور اسی وقت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے بھائی اور بہن جو رضائی بھائی بہن تھے حضرت حلیمہ کے بیٹے اور بیٹی تھی ان کے ساتھ آپ جہے کہیں کھیلنے چلے گئے یا بکریاں چرانے چلے گئے تو اچانک ایک واقعہ پیش آیا تو جو آپ کے بھائی بہن تھے یہ دوڑتے بے واپس آئے حضرت حلیمہ کے پاس کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ کچھ عجیب ہو گیا ہوا یہ کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو لٹا دیا اور لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا ان کے سینے کو کھولا اور کھول کر ان کے اندر سے دل نکالا دل کے اندر ایک کالا نکتہ تھا اس کو صاف کیا اور اس دل کو دھو کر دوبارہ اندر رکھ دیا لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے شبق صدر کا واقعہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا تھا کتنی مرتبہ کھولا گیا علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ چار مرتبہ آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا ایک چار سال کے عمر میں جب آپ بنو سعد میں تھے ایک دس سال کے عمر میں آپ کے شبق صدر کا واقعہ پیش آیا ایک جو ہے آپ کے نبوت کے موقع پر جس وقت نبوت دی گئی اس موقع پر شبق صدر کا واقعہ پیش آیا اور ایک واقعہ میراج سے پہلے کا پیش آیا آپ کو آسمانوں پر لے جانے سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو پاک صاف کیا گیا تو یہ چار مرتبہ شبق صدر کا واقعہ پیش آیا جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ بہت ڈر گئی گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہوگا تو اب گھبرا کر دوبارہ آپ کو مکہ لے کر آئیں تو اس طریقے سے آپ کے چار سال گزرے ہیں حضرت حلیمہ ان کے بارے میں اور اسی طرح حضرت سویبہ کے بارے میں کہ یہ اسلام لائیں یا نہیں لائیں علماء کا اختلاف ہے لیکن راجع قول یہ ہے کہ یہ اسلام لائی تھی اور حضرت سویبہ کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح ہونے کے بعد بھی آپ ان کے پاس حدیع تحائم بھیجا کرتے تھے یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا آپ جب تشریف لائے تو آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ سویبہ کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا پھر پوچھا ان کے بیٹے تھے مسروح ان کا کیا حال ہے کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور اپنی طرف سے کچھ رہے حدیعہ اور تقفہ دے دیا کہ یہ انہوں نے دودھ پلایا تھا اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی احسان کا معاملہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ابو لہب چچا تھا جب اس کو پتا چلا کہ میرے یہاں پر بھتیجہ پیدا ہوا ہے عبداللہ کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ خوشخبری آ کر انہی حضرت سوہبہ نے سب سے پہلے دی تھی ابو لہب کو تو ابو لہب نے سوہبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا اب وہ اشارہ کیا تھا کتاب میں تو نہیں دیکھتا ہے لیکن علماء نے جو اشارہ نقل کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انگوٹے کے اشارے سے اس نے کہا کہ تو آزاد ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا حال ہے کیسی گزری مرنے کے بعد تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی ہے ہاں البتہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے سمار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اس لیے کہ میں نے اس دن جوہے سوہبہ کو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا اتنے سے عمل کی وجہ سے اتنا بڑا دشمن ابو لہب جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ حلاق ہو جائے ابو لہب لیکن اس نے چکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کیا تھا تو اس لیے ہر پیر کے دن اس کے ساتھ بھی احسان کیا جاتا ہے اور جوہے اتنی سے انگوٹے کا جو یہ گھڑا ہوتا ہے یہاں پر اتنے میں اس کو پانی پیش کیا جاتا ہے یا اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو میرے محترم بزرگو جس نبی کے ساتھ جن کی نبوت کا بھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ آخرت میں بھی احسان کیا جاتا ہے تو جو ان کی تعریمات کو اپنائیں گے جو ان کی سنتوں کو اختیار کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا کیسا اعزاز کریں گے ایسا اعزاز کریں گے جیسے صحابہ اکرام کا اعزاز ہوا اس لئے کہ صحابہ اکرام ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کو اپنایا تو کہاں تو وہ جہالت کے اور جہے گمنامی کے گڑے میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور نامی کے عوج سریعہ پر پہنچایا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کی برکت ہے لہٰذا کیا اچھا ہو کہ ہم آج کی اس مجلس میں نیت کر کر اٹھیں اور عزن لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنائیں گے آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں اسے دنیا والوں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں